آج دیکھیں ٹنڈولکر کتنا بڑا پلئیر ہے اور یہ دنیا میں نفرت پھلا رہے ہیں جہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں اور سازشی تیوریز دنیا میں پھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خواتین جوب کر رہی ہیں نا یہ بیسیکلی گیم پلین ہے معاشرے کو دسٹروئے کرنے کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواتین جو کام کرتی ہیں کیا سعید انور کو نہیں پتا کہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم جو ہیں ان کی جو وائف تھی وہ حضرت خدیجہ وہ خود بہت بڑی بزنس ممنٹی ہیں نبی پاک اس خاتون کے سام کے ہاں کام کرتے تھے یہ کون سے ایسے مولوی ہیں جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں ہم زیادہ داری ایسے ٹاپکس پر بات نہیں کرتے لیکن یہ کرکٹر تھا پھر یہ کمنٹیٹر بنا پھر یہ جناب اب یہ مولوی بن گیا ہے اب یہ کہتا ہے جی کہ اسٹریلیا میں مجھے ڈیورسز ہو رہی ہیں تو یہ اگر یہ کہتا ہے کہ اگر خواتین پیسے کمائیں گی تو اطلاقیں ہوں گی مطلب یہ کہ یہ خواتین کو محکوم رکھنا چاہتا ہے یہ ان کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ خواتین ان کے ٹکڑے پر پلتی رہیں یعنی کہ خواتین کو کوئی حقوق نہ ہو بھئی خواتین کیوں نہ کمائیں جس معاشرے کے اندر ففٹی پرشنٹ مسلمان ہیں مرد ہیں ففٹی پرشنٹ خواتین ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ففٹی پرشنٹ اب سارے مرد تو نہیں کھماتے بیچ میں سے نکمیں نکھٹو بھی ہوتے ہیں تو ان کا دل یہ ہے کہ پندرہ بیس فیصد یا پچیس فیصد یا تیس فیصد جو لوگ ہیں کسی ملک کے اندر وہ سو فیصد لوگوں کو چلائیں اب ایک معاشرے کے اندر بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں بچیاں بھی ہیں تو کیا پچیس فیصد لوگ سو فیصد لوگوں کو چلا سکتے ہیں یہ تو انسائیٹیفک قسم کی باتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سائی دنور نے کہا کہ میں نے اسٹریلیا یورپ اور کہا میں وہاں گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں لڑ رہے ہیں کپلز جو شادی کی ہوئی ہیں اور وہ اس لیے لڑ رہے ہیں بکوز انہوں نے خواتین کو بھیجا ہے کام کرنے کے لیے اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کے کیپٹن جو ہیں کین ویلیم سن انہوں نے مجھے پوچھا ہماری سوسائیٹی کیسے بیٹر ہوگی اسٹریلین میر نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارا کلچر کیسے اچھا ہوگا اب اسٹریلیا جو ہے وہ کیا سائی دنور کی اکل سے چال رہا ہے یا جو نیوزیلینڈ کے کرکٹ کیپٹن ہے وہ سائی دنور کی کرکٹ سے چال رہا ہے اکل سے چال رہا ہے ان کے معاشرے دیکھیں ان کی اکانومیز دیکھیں ان کی سوشل پرک کیپٹا انکم دیکھیں ان کی یونیورسٹیاں دیکھیں ان کے ادھارے دیکھیں اور تم نے کیا کیا بھائی مجھے یہ بتاؤ چار چھکے آپ نے مارے گیمیں کھیلی ہیں آپ نے ٹھیک ہے you are a player at that time لیکن اس کے بعد آپ کی کیا contribution ہے آپ مولوی بن کے آپ نے کتنے ایسے لوگوں کو تیار کی ہے معاشرے میں کام کرنے کے لیے آپ کسی ایک ایسے بندے کا نام بتائیں جس کی وجہ سے جو بندہ آپ کی وجہ سے کسی ایسی جگہ پر جواب کر رہا ہے بھائی مولویوں نے پہلے جو ہزاروں مدرسے پاکستان میں بنے ہیں ان مدرسے انہیں کتنا پاکستان کی جی ڈی پی میں کانٹریبیوٹ کیے یہ ایک سوال ہے کوئی بندہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مدرسے میں جب بچے پڑھتے ہیں تو وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں سکھاتے مدرسے والے جس سے آپ مارکیٹ میں جا کریں میں آپ کو ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں میرے ایک کلاس فائلو تھے حافظ صاحب وہ ایک مدرسے کے پڑھے تھے جب بعد میں لیٹر آن کلاس تھی تیس پہ انتیس کی تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا مولانا ہم اس کو پیارے سے مولانا کہتے تھے میں نے کہا مولانا کیا مطلب تو ادھر کیوں آ گیا یار تم تو حافظ تھے کہتا ہے یار میں وہ نہیں پسند کرتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میں موڈرن ایڈوکیشن کو پھر دن اس نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل پولٹیکس میں دن اس نے ایمفل کیا دن وہ ایک اسلامباد کی بہت اچھی یونیورسٹی میں پومننٹ ایمپلائے ہوا فگات نیم آف نوٹ سوری یونیورسٹی کالیج میں دن اس نے گورنمنٹ جاب لی اگر وہ حافظ رہتا تو پوری زندگی اس نے بوکا مرنا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ حافظ جو ہیں حافظ آپ جو ہیں وہ بوکے مرتے ہیں تو question is کہ وہ you can't contribute نا اس طرح آپ contribute نہیں کر پاتے اور آپ کیوں contribute نہیں کر پاتے because حافظ جو ہے یہاں تو وہ کاروبار کر سکتا ہے وہ حافظ کی ڈگری یا اسلامیک ڈگری لے کے اس کو کونسی یونیورسٹی میں یہاں وہ کیا سکھائیں گے کیا ان کو کوئی artificial intelligence وہاں سکھائی جائے گی quantum computing سکھائی جائے گی وہاں ان کو کیا سکھائی جائے گا ٹھیک ہے جی clean energy کی کوئی training دی جائے گی کہ ان کو یہ بتایا جائے گا renewable energy پہ کیسے کام کرنا یہاں تو یہ بتایا نا آپ الٹا لوگوں کو ڈر آ رہے ہیں کہ خواتین کو کام پہ بیجیں گے تو آپ کی طلاقے ہو جائیں گی خواتین کے اوپر اپنا control رکھیں اور ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے گے گزارہ کیا کریں اگر وہ باہر نکلیں گی ان کو عقل آئے گی وہ باہر جائیں گی ان کا دماغ کام کرے گا اور بھائی وہ جو ماں ہے اس نے بچے پال لے ہیں ایک انپڑ جاہل عورت جو ہے وہ کیسے بچے پال سکتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے معاشرے میں ایک انتہائی negative force ہیں سعید انور جو ہے یہ پاکستان کے معاشرے میں ایک انتہائی negative force ہے اس بندے کی وجہ سے ان یہ لوگ یہ پہلی وہ لوٹ تھی پاکستان کی میں آپ کو باہ بتاؤں جس پہ مولانا تارک جمیل اور بہت سارے ایسے لوگوں نے حملہ کیا کہ یار جنید جمشید اور ان کا دل یہ تھا کہ جو انڈیا کے عامر خان ہیں ان کو اوپر بھی حملہ کریں یہ تو مولانا تارک جمیل اور بہت سارے اور لوگ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا دل تھا کہ ہم عامر آمر خان پہ حملہ کریں اور اس کو مولوی بنائیں اور اگر انڈیا میں عامر خان جو ہے وہ بن جاتا ہے مولوی تو سمجھیں انڈیا کے اندر ایک نئی لہر شروع ہو جائے گی تو وہ سعید انور بتاتا ہے کیا نام ہے اس کا مولانا تارک جمیل ہمارے پاکستان کے ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری کریکٹر تھے آئی تینک انزمام اللہ کی ہیں پتہ نہیں کون کون وہ جو ہے وہ شویب اور اور پتہ نہیں کون کون وہ آمر خان کو مولانا فضل ان کے پاس لے کے گئے تارک جمیل کے پاس ٹھیک ہے اور تارک جمیل نے عامر خان کے ساتھ بڑی کپے مارے کتنے گھنڈے بیٹے اس کے بعد وہ دمارہ نہیں ملے اس کے بعد پتہ نہیں وہ مولانا سے بھاگ گئے ہوں گے مولانا کوئی ایسی عرکتیں کی ہوں گی نا جس سے وہ عامر خان بھاگ گئے اور ان کا دل تھا کہ اگر مولانا آمر جو ہے وہ عامر خان کے بارے پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے عامر خان نے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہے تارک جمیل صاحب وہ کہتے ہیں کہ مجھے آمر خان نے یہ کہا کہ مولانا دعا کیجئے گا میری ایک فلم آ رہی ہے ان کی بڑی ویڈیو ویرل ہوئی ہے تو کہتے ہیں میں نے یہ تو نہ دعا بھی نہ کی اور میں نے یہ بھی نہ کہا میں فلم دیکھوں کچھ اس طرح کی ان کی ویڈیو ہے بیرل question یہ ہے کہ یہ celebrities کو پکڑتے ہیں celebrities کے اندر یہ ان کو مولوی بناتے ہیں مولوی بنا کے پھر ان کو کہتے ہیں اب یہ مدرسے میں جو ہے یہ کسی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوں گے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں مجھے تو نہیں بتا یہ کیا کرتے ہیں اور جو بھی کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے لیے تو کچھ اچھا نہیں کر رہے because ہم نے ان کو کریکٹر پاکستان کریکٹر ٹیم نے موقع دیا اور پاکستان نے موقع دیا ان کو اور یہ الٹا نیگٹیف فورس ہیں یہ ایسی نیگٹیف فورس ہیں کہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک ہی بات چال رہی ہے کہ جی آمر سعید انور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ وہ کریں کیا اسے بولتے ہیں خواتین کو باہر نہ بیچیں ان کو کام کرنے پہ نہ بیچیں اور یہ جو خواتین کو اگر مضبوط کریں گے تو وہ آپ کے گھر کو نظام قراب کر دیں گے انارکی پھیلے گی معاشرہ تباہ و برباد ہوگی یہ وہ کہہ رہے ہیں مطلب مجھے حیرانگی اس چیز کی ہے کہ اسٹریلیا نے اگر اسٹریلیا آپ کو اسٹریلیا چھوڑ دیں چھ مہینے کے لیے اور آپ کو وہاں پہ دے دیں تو آپ تو اسٹریلیا کو ڈبو دیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے مجھے میر نے پوچھا ہے وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسٹریلیا کے ایک میر نے آ رہا ہے کہ اسٹریلیا کا میر تو کوئی نہیں ہو سکتا سیڈنی کا میر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں کوئی بریزبین کا میر ہو سکتا ہے یہاں کوئی اسی طرح کہ کوئی اور شہر کا وہاں میر ہو سکتا ہے اسٹریلین میر تو نہیں پوچھے گا اسٹریلیا کا میرزہ نہیں سیلے کا تو وزیراعظم ہوتا ہے اب پتہ نہیں وہ نام نہیں لینا چاہ رہے تھے یا کیا تھا یا جھوٹ بور رہے ہیں یا خود سے ان کو پتہ ہے بدو جاہل آگے بیٹھے ہوتے ہیں زیادہ تر جن لوگ مولانا سے سوال نہیں کرتے علاقے مولانا سے تو پوچھنا چاہیے کہ مجھے مولانا یہ بتائیں کہ آپ یہ کیسے میں مجھے یاد آ رہا ہے میں ہمارا فزکس کا پروفیسر تھے تو تو وہ اس چیز کے بڑا سخت خلاف تھا کہ نہیں خواتین کو نوکری نہیں کرانی چاہیے خواتین کو نوکری نہیں کرانی چاہیے بسیکلی یہ ڈرتے ہیں یہ لوگ میں آپ کو سچی بار بتاؤں یہ لوگ ڈرتے ہیں یہ لوگ ڈرتے ہیں خواتین سے یہ نہیں چاہتے کہ خواتین ترقی کریں ہماری بیٹیاں بہنیں ماں ترقی کریں بکوز اگر یہ ترقی کریں گے تو یہ مولانا کو سوال کریں گے وہ ان سے سوال کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ پائین کدھر کی گلہ کر رہے ہو اسلام یہ نہیں ہے جو آپ پڑھا رہے ہو اسلام اور ہے تو یہ ان کی چیخیں نکلنی ہیں جو سیدھی سی بات ہے تو یہ جو ہے یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو مجھے تو ذاتی طور پر سچی بات ہے میں تو مجھے بڑا دکھ ہے میں بڑا پریشان ہوں